اسلام علیکم ویلکم ٹو بیگ سیون میں ہوں حسان حاشمی سیون نیوز کوریڈور سے سب سے پہلے بیگ ہیڈ لائنز نواز شریف کی لندن سے وطن باپسی نیب نے عدالتی سمن کی تعمیل کرائی کل پیشی کی یقین دیہانی کرا دی سابق وزیراعظم سے پنجاب ہاؤس میں مریم نصار اور اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں مائنس ون پر کوئی ڈکٹیشن قبول نہیں نواز شریف نے بتا دیا کہا عدالتوں کا احترام کرتے ہیں تصادم نہیں ہوگا نصار سے تنہا ملاقات نہیں کی کہا پارٹی مشکل میں ہے سب کو متحد رہنا ہوگا اس حاق دار کی مشکلات میں مزید حصاف آئے احتساب عدالت نے وزیر خزانہ کی اساسے منجمت کرنے کی منظوری نیب ریفرنس میں صدر نیچنل بینک سعید احمد وعدہ ماف گواہ بن گئے بیان ریکارڈ ایمکیوم پاکستان میں بغاوت زور پکڑنے لگی اہم عرقین اسمبلی کی پارٹی چھوڑنے کی تیاری باقی عرقان کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں شمولیت کا امکان دو سینٹرز بھی شامل اسامہ بن لادن کی زندگی کیسی تھی سی آئی اے نے ایبٹ آباد کمپاؤنڈ سے ملی ویڈیوز جاری کر دیں بچے کھیل کود کرتے نظر آتے ہیں حمزہ بن لادن کی شادی فلموں اور گیموں کی سیڈیز شامل میہمار میں مسلمانوں پر ظلم کی داستان لکھنے والی کے مگر مچکے آنسو آنسانسویچی کیا پہلی بار رخائن کے علاقے کا دورہ برمی فوج کے مظالم کے خلاف قرارداد پر اقوام متحدہ میں ووٹنگ چودہ نومبر کو ہوگی بانیے پاکستان قائد اعظم کی اکلوتی صاحبزادی دینہ وادیا اٹھانوے برس کی عمر میں چل بسیں وہ گزشتہ کافی عرصے سے لندن میں مقیم تھی خاندانی ذرائن نے بھی انتقال کی تصدیق کر دی بگ ہٹ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں گے ملکی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے نواز شریف صاحب لندن سے وطن واپس آ گئے ہیں اور ان کے واپسی پر نواز شریف صاحب کو پہلے راول لاؤنچ لائے گیا جہاں تفتیشی افسر کی سربراہی میں نیاب کی ٹیم پہلے سے موجود تھی بہرحال عدالتی سمن پر کام ہوا اور نواز شریف صاحب نے اس کے بعد ایک اہم ترین اجلاس کیا پنجاب ہاؤس میں اس اہم ترین اجلاس میں آئندہ کے لاحے عمل پر مختلف رہنماؤں سے مشابرت کی بات چیت کی اس اجلاس میں خاص طور پر چودرین نسار علی خان صاحب بھی شامل تھے لیکن اس اجلاس کے اگر اندرونی کہانی کی بات کریں تو اندرونی طور پر جو خبریں سامنے آئیں ہیں اس کے مطابق نواز شریف صاحب نے چودرین نسار علی خان صاحب سے کافی سرد رویہ رکھا ہے بہرحال مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب کی جانب سے یہ یقین دہانی کروا دی گئی ہے کیونکہ کل احتساب عدالت میں نواز شریف صاحب کی پیشی ہے تو کل احتساب عدالت میں نواز شریف صاحب پیش ہوں گے عدالتوں کا وہ احترام کرتے ہیں تصادم وہ نہیں کرنا چاہتے اور ساتھی ساتھ پارٹی مشکل وقت میں ہیں ساتھی انہوں نے یہ بھی اہم بات کی کہ اس اہم ترین ٹائم جس میں پارٹی کرایسس سے گزر رہی ہے اس میں کون ساتھ دیتا ہے یہ دیکھنا ہوگا انہوں نے بعض طور پر چودرین نسار علی خان صاحب کو اشارہ بھی دیا لیکن دوسری جانب اہم ترین ڈیولیمنٹوں کی اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ ملکی سیاسی صورتحال پر ہو کیا رہا ہے اور نواز شریف صاحب کی سیاسی سٹیٹیجی اور اس سٹیٹیجی میں کون کون ان کے ساتھ ہے وعدہ ماف گواہ سامنے آ گئے ہیں نیشنل بینگ کے سربراہ ہمارے ساتھ ہماری اطلاعات کے مطابق انہوں نے خاص طور پر وعدہ ماف گواہ کے طور پر بیانات ریکارڈ کروا دی ہیں اور دوسری اہم بات یہ آپ کے سامنے ہم رکھیں کہ تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں وعدہ ماف گواہ بننے والے نواز شریف صاحب کے خلاف اسحاق دار صاحب آج دوہزار ستنہ کی تاریخ میں پاناما کے اس ہنگامے کے بعد ان کے خلاف سعید صاحب جو کہ نیشنل بینگ کے صدر ہیں وہ آدم آف گواہ کے طور پر سامنے آ گئے ہیں انہوں نے خاص طور پر یہ بات سامنے لائے ہیں یہ بات کہی ہے کہ اسحاق دار صاحب کی جانب سے جالی دستخت کیے گئے جالی اکاؤنٹس بنائے گئے جس سے وہ لا علم تھے لیکن آپ کو ہم تاریخ میں اگر لے کے جائیں تاریخ جو قریب ترین تاریخ ہے پاناما کے کیس کی ہیرنگ کی تاریخ جس میں کاشف مسود قاضی کی جانب سے جو کہ لندن میں مقیم ہے قاضی فیملی کے رکن یا میمبر ان کی جانب سے ریجسٹرار سپریم کورٹ بار کو ساری ریجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک ای میل کی گئے جس میں وہی الزامات لگائے گئی وہی باتیں دہرائے گئیں جو سعید جو کہ صدر ہے نیشنل بینک کے ان کی جانب سے اس حاق دار صاحب کے بارے میں بادہ معاف گواہ بننے کے بعد سامنے آئی ہیں یقیناً اس حاق دار صاحب کی مشکلات پر مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے اور ان کے اساس منجمد ہیں ان کے منجمد اساسوں کے فیصلے پر مزید توسیق کر دی گئی ہے ملک کے وزیر خزانہ جو کہ ملک کے خزانے پر اختیار رکھتے ہیں لیکن اس وقت صورتحال جے ہے کہ اپنے خزانے پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے نائم الحق صاحب وہاں سے موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ان سے کچھ بات کرتے ہیں عدالت کا احترام کریں گے اور دوسری اہم بات یہ کہ آج اس حاق دار صاحب کے خلاف جو وعدہ معاف گواہ کے طور پر سامنے آئے نیشنل بینک کے صدر کیا کہیں گے صورتحال پر رابطہ غالباً منقطع ہو گیا ہم ان سے دوبارہ رابطہ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ مستلسل اس وقت ایک الیکشن کمپین بھی کر رہی ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں پاکستان مسلم لگنون کی سیاست کو کیسے کاؤنٹر کرے گی کیسے دیکھ رہی ہے بہرحال نائی ملک صاحب آپ ہمارے صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف موجودہ سیاسی صورتحال میں کیا سٹریٹیجی دیکھتی ہے یا کیا سٹریٹیجی اختیار کر رہی ہے خاص طور پر ایسی صورتحال میں جب مسلم لگنون ٹرائسز میں ہے غالباً ہمارا پھر رابطہ منقطع ہو گیا بہرحال ملکی سیاسی صورتحال کے طرف آتے ہیں ابھی ہو کیا رہا ہے اس پر ہم خاص طور پر بات کریں گے سب سے پہلے تو بات اس چیز کے اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ دکھ بہت سارے لوگوں کے سانجے ہیں خاص طور پر جب سے نئے چیرمن نیب آئے ہیں پرانے کھاتے کھلنا شروع ہو گئے ہیں چودر برادران علیم خان صاحب انہیں طلب کر لیا گیا ہے اگر انہیں طلب کر لیا گیا ہے تو پھر بیگر کو بھی طلب کر لیا جائے گا تو اس کا صاحب صاحب مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا بہت ضروری ہو گیا ہے اور اس وقت جو سانجے دکھ والوں کی سب سے بڑی حکمت عملی ہے وہ ہے نیب کا کسی بھی صورت میں خاتمہ جبکہ اس سے پہلے نیب کے کتنے چیرمن آئے اور گئے محض بیانات کی حد تک یہ معاملات چلتے رہے لیکن اب حالات اس نہج پہنچ چکے ہیں جب ایک دوسرے کا ساتھ دینا ناغذیر ہو گیا ہے اور ان صورت حال میں جبکہ نواز شریف صاحب کو مختلف کیسز کا سامنا ہے حکومت خاص طور پر کرایسز میں ہے نواز شریف صاحب کی خود پارٹی کے اندر سے نواز شریف صاحب پر تنقید ہو رہی ہے کون کس کا کتنا ساتھ دے سکے گا یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہوگا بہرحال کل ہم نے ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر اقتدار کی تقسیم میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو چکی ہے اور آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف سمیت دیگر پارٹیوں کو ملکٹ ٹاپ ٹائم دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے جبکہ ذرائع کے مطابق ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ایک بڑی تاجر شخصیت زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات کروانے کے لیے کوشہ ہیں بہرحال یہ اہم بات ہے کہ جو یہ پیشرفت ہوئی ہے اس مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوئی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ خوف ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپی کی اختلاف سے پاکستان تحریک انصاف فائدہ نہ اٹھا جائے بلکل اسی طرح سے جس طرح پرانی سیاسی جماعتیں پرانی دینی سیاسی جماعتیں نئی دینی سیاسی جماعتوں سے خوف زدہ ہیں بہرحال صدیق الفاروق صاحب ہمارے صدیق موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماء ان سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آج نواز شریف صاحب بلا کر بطن واپس آگئے ہیں کل احتساب عدالت میں پیش ہوں گے آج پنجاب ہاؤس میں جو اہم ترین اجلاس ہوا ہے کیا سٹیٹیجی مسلم لیگ نون آئندہ کے لیے اختیار کر رہی ہے بہت شکریہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں مخالفین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ نواز شریف سب بھاگ گئے ہیں آپ وہ نہیں آئیں گے تو جب وہ اپنی اہلیہ کے علاج کے لیے جاتے ہیں تو ان کے بات یہ بات کی جاتی ہے اور جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ سیاست بچانے آگئے ہیں تو میں یہ چاہوں گا اور میں مشورہ بھی دوں گا مخالفین کو کہ وہ نواز شریف کی مخالفت میں توازن کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور پاکستان کے مفادات کا خیال رکھیں رہ گئی بات کہ جو ان کی سربرائی میں آج میٹنگ ہوئی ہے پنجاب حقس اسلام آباد میں میں تو اس میں نہیں تھا لیکن میں آپ کو اور آپ کے چینل کے ناظرین کو یہ یقین ضرور دلاتا ہوں کہ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ انیس سو پچاسی سے پتیس سال ہو گئے ہیں اور اس میں میری طویل ون آن ون ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور دوسرے سیاسی خائدین سے بھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں اتنی نہیں لیکن ان کے عمال اور دوسروں کے عمال کو میں دیکھتا ہوں جانتا ہوں پرکتا ہوں تو یہ یاد رکھئے کہ نواز شریف صاحب ہر ان کی سوچ کا زاویہ اور ان کا ہر قدم اور ان کا ہر عمل جو ہے وہ پاکستان اور قوم کے مفاد میں ہی اٹھے گا وہ پاکستان کے لیے زندہ ہیں پاکستان کے لیے ہی قربانی دیں صدیق الفارق صاحب ابھی آپ نے مخالفین کا ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ میں مخالفین کو یہ بتا دوں کس کو مخالفین پاکستان مسلم دیکھ ڈون اس وقت سمجھ رہی ہے ان لوگوں کو جو آئین اور جمہوریت کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے سمیت عمران خان کے ہر وقت ان کے سر وے ایک ہی دھن سوار ہے کہ بس اس نواز شریف کو ہٹاؤں اور میں کسی طرح سے اقتدار میں آ جاؤں جبکہ ان کی اپنی اہلیت خیبر پختون خواہ میں کھل چکی ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے وہ خود کہتے ہیں ایک سال دھرنے میں زائع ہو گیا ایک سال پانامہ میں زائع ہو گیا باقی بھی زائع ہو گئے ہیں تو وہاں جا کے دیکھیں میں تو خیبر پختون خواہ کا رہنے والا ہوں جتنے ان کے دازے ہیں سب غلط ایک منصوبہ بڑا نہیں ہے انہوں نے سوائے چار سال میں بنایا کوئی ایک میگا وارٹ بجلی انہوں نے نہیں پیدا کی وہ کہتے تھے میں پندرہ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کروں گا دو سو سمارٹ سکول انہوں نے کہا ایک سمارٹ سکول وہاں نہیں بنا اعتصاب کے نظام میں انہوں نے خود تسلیم کیا میں ناکام ہو چکا ہوں تو پھر کیا کریں گے وہ اور یہ بھی کہتے ہیں بلکل بطور رہنما پاکستان مسلم لیگ نون آپ یقینا یہ تحفظات رکھنے کا مطلب یہ تنقید کرنے کا ایک حق رکھتے ہیں لیکن اب یہ فرمائیے کہ جو مخالفین میں عمران خان صاحب اور دیگر دیگر کو بھی اگر اب وضاحت کر سکے لیکن جو خاص طور پر مسلم لیگ نون کے اندر سے مخالفت ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے فیصلوں کے حوالے سے کیا وہ بھی انہی مخالفین میں آئیں گے جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایک دو لوگ کسی وقت ایسی آواز اٹھاتے ہیں اختلاف رائے کی تو یہ مخالفت تھی بات نہیں ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جسے عوام تسلیم کریں جس پر عوام ووٹ کے ذریعے اعتماد کریں اس لیے الحمدللہ کہ نواز شریف عوام کی سپورٹ اور خدا کے فضل و کرم سے لیڈر ہیں باقی ایک دو کا آواز کبھی ہو جاتی ہے کبھی پارٹیوں پر ایسا وقت آتا ہے کہ بعض لوگ اس شدت سے یا اتنی مضبوطی سے شاید نہیں چل سکتے یا انہیں احساس ہوتا ہے کہ فلاں موقع پر اگر یہ نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا تو ایسا نہیں ہے کوئی نہیں ہے یہ آواز اگر کوئی ایک قد اٹھے وہ ٹھیک ہو جائیں اچھا ٹھیک یعنی ان میں چودری نصار علی خان صاحب بھی ہیں بہرحال صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم اگنون کی جو شناخت رہی ہے ایک تو موڈریٹ اسلامسٹ کے طور پر رہی ہے اور ایک پرو اسٹیبلشمنٹ کے طور پر رہی ہے اگر ہم مسلم اگنون کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں لیکن پیپلز پارٹی این پی اور پختونخواہ ملی عبامی پارٹی نواز لیگ کی اس سنافت کو کیا مجروع کرنے میں کامیاب ہوئی ہے سمجھتے ہیں کہ رائٹ نو ہم کیا کہیں کہ مسلم اگنون کی رائٹ نو شناخت کیا ہے مسلم اگنون الحمدللہ کہ مسلم لیگ کا ہی تسلسل ہے وہی قید اعظم علیہ الرحمت نے جو اصول وضع کیے وہی ہمارے اصول ہیں نواز شریف صاحب کی اصول ہیں کشمیر کا مسئلہ کا حل کرنا دفاع کو مضبوط کرنا عوام کے مسائل حل کرنا پاکستان کا امیج بہتر کرنا یہی مسلم لیگ نون کا منشور ہے یہی نواز شریف صاحب کو منشور ہے رہ گئی اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے بات کی ہم نہ صرف پرو اسٹیبلشمنٹ اور پرو جو بیشری ہیں اور پرو پارلیمنٹ ہیں ہم پرو آئین ہیں ہم آئینی جمہوری تسلسل چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جیسے آپ کہتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے ہم سب اداروں کو اپنی حدود میں چاہتے ہیں کہ وہ اپنی حدود میں رہ کے کام کریں یہ پاکستان کے لیے ضروری جی بلکل صحیح آئین میں حدود تیہ کر دی ہیں جو آئینی حدود سے باہر نکلتا ہے پھر پاکستان ہی کو نقصان پہنچتا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو ابھی کوئی آئینی حدود سے باہر نکلتا جب جب آئینی حدود سے کوئی باہر نکلا ہے تو آپ نے دیکھا ملک کوٹا ہے ملک سے سیچن گلیشر گیا ہے کارگل کا سانیہ آپ نے دیکھ لیا یہاں پاکستانیوں کو بیچا گیا یہاں امریکہ کی جنگ لڑی گئی ایک ٹیلی فون کال پہ ڈھیر ہو گئے بھاگ گئے آئین توڑنے والے بار بھاگے بیٹھے ہوئے اور جب ان کی کرپشن سامنے آئی تو وہ کہتے ہیں جی مرہوم کنگ عبداللہ نے پیسے دیے تو یہ لوگ ہیں نا سامنے نہیں ابھی حالیہ تاریخ میں دیکھیں میں آپ سرچ کروں خدا کرے کہ جو اس وقت صورتحال کچھ جنوں بھوتوں نے پیدا کی ہوئی ہے غیر مری قوتیں لوگ کہتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں یہ صورتحال آئینی حدود کے اندر واپس چلی جائے ورنہ پھر لوگ نام لینا شروع کر دیں گے اور وہ بہت برا ہوگا ٹھیک عرفان قادر صاحب ہم آرست موجود ہیں ہم سے کچھ بات کر لیتے ہیں عرفان قادر صاحب ابھی صدیق الفاروق صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو ابھی صرف زیر لب گفتگو ہو رہی ہے تیسری قوت غیر مری قوت آئینی حدود میں کام اگر نہ کیا گیا یا آئینی حدود سے کام تجاوز کرنے والے اگر آئینی حدود میں نہ آئے تو پھر کھل کر باتیں بھی ہوں گی اور معاملات خرابی کی طرف جائیں گے تو یہ کھل کر آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ غیر مری قوت تیسری قوت بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کبھی تیسری قوت آئی ہے تو وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ ہمارے جو سیاسی قوتیں ہیں جو سیاستدان ہیں مختلف پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کی آپس کی رشادوانیاں ان کے ڈیفرنسز اور ان کا جو ایک چپکلش ہر وقت چلتی رہتی ہے اس کے نتیجے میں پھر تیسری قوت جو ہے وہ اس وقت آتی ہے جبکہ صورتحال بہت کیاٹک ہو جاتی ہے اور اس وقت ہماری عدلیہ نے بھی جو جورسڈکشن اپنے اوپر ایزیوم کر لی ہے یا جو ان کو ایک دائرہ اختیار ان کا ایک حد سے زیادہ تجاوز کر گیا اور آئین سے اور قانون سے بھی وہ مبرہ ہو گئے ہیں اس میں بھی وجہ جو ہے ساری وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اپنے مقدمیں جو ایک دوسرے کے صلاف وہ عدالتوں کے سامنے لے جاتی ہیں اور موسلی وہ پولٹیکل ٹاگ آف پور ہوتی ہے جو کہ عدالت کو ایک سیاسی اکھارا بنا دیتی ہے اور میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پشلی حکومت جو تھی پیپلز پارٹی کی اس میں بہت سے فیصلے عدلیہ کیا آئے جو کہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں تھے اور وہ فیصلے بلکل غلط تھے اسی طرح سے یہ پی ایم ایل این کے خلاف جو اب فیصلے آ رہے ہیں وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہیں اور عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کچھ فیصلے ایسے سامنے آئے ہیں جو کہ عدلیہ نے کیے ہیں اور جو کہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے جہاں پہ کہ سیاستدان جو ہے ان کو سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور ان کو پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے اور عدالتیں جو ہیں انہوں نے ان قوانین کو فالو کرنا ان کے تابع ہیں تو پارلیمنٹ جو ہے پاکستان کا سب سے سپیریر عدارہ ہے اور آئین کے آرٹیکل دو اے میں یہ چیز صاف طور پر لکھی ہوئی ہے کہ قوم کی جو اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے وہ ایکسرسائز کی جائے گی تو چوزن ریپریزنٹیٹیوز آف دی پیپل آف پاکستان ساری وہ چوزن ریپریزنٹیوز آف دی پیپل آف پاکستان اور وہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اختیار جو ہے وہ عدلیہ استعمال کرے گی اس وقت عدلیہ جو ہے وہ کافی عد تک مکننہ بھی بنی ہوئی ہے اور وہ انتظامیہ میں بھی بہت زیادہ انٹرفیرنس کر رہی ہے اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جس میں کہ پاکستان کی افواج پاکستان کی سیاسی قوتیں ان سب کو مل کے عدلیہ کی بھی تشکیلیں نہ کرنی چاہیے لیکن اس سے پہلے کیا اپنی تشکیلیں نہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کیا جائے اس کے بعد آج تک اگر مکننہ یا آج تک اگر پارلیمنٹ کے اندر جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں اگر اس مقصد پر عمل نہیں ہوا تو پہلے تو اس بات کا حساب ہونا چاہیے آپ سمجھتے نہیں کہ پہلے اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کھلے دل کے ساتھ کے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ سے سو فیصد اگری کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کو اپنی انٹرو ایڈسپیکشن کرنی چاہیے اور اپنی خود تثابی کرنی چاہیے اور ان میں جو اپنے آپ میں جو جو بھی ان میں شارٹ کامنگز ہیں ان کو اوور کم کرنا چاہیے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں وہ سٹیج آگئی ہے جہاں پہ ایک نیشنل ریکنسلیشن کی ضرورت ہے لیکن نیشنل ریکنسلیشن سچ کے ساتھ کیا جائے اس کی بنیاد سچ ہونی چاہیے اس ریکنسلیشن کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹی باتیں نہیں ہونی چاہیے ٹھیک میں صدیق الفاروق صاحب سے آپ کا یہی پوائنٹ کنٹینیو کروں گا الفان قادر صاحب صدیق الفاروق صاحب سے آپ کا یہی پوائنٹ کنٹینیو کروں گا کیونکہ آپ کا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے پوائنٹ کے مطابق تو یہ کام خود احتحسابی اگر ہونا ہوتا تو شاید نا جانے کب کا ہو چکا ہوتا لیکن اگر دوسرے اسے انگل میں دیکھیں تو ہم عام طور پر جو لفظ سنتے ہیں کہ اپنی ذات کو بچانے کے لئے گٹ جوڑ ہوتا ہے صدیق الفاروق صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لگ نون ان دونوں پر ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم گو کے نظریاتی اختلافات رکھنے کے باوجود گٹ جوڑ کا الزام لگتا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے کتنے ساتھ ہیں دیکھئے گٹ جوڑ کا الزام وہ لگاتے ہیں جن کے مضموم مقاصد پورے نہیں ہوتے لبے جس وقت دو آزار چودہ کا دھرنا ہوا تو جو مضموم مقاصد والے تھے وہ کیا چاہتے تھے تمام پارلیمانی قوتوں نے ساتھ دیا پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لئے آئینی کے موری تسلسل کے لئے تو انہیں وہ ملی بھگت نظر آئی تو ان کے تو بالکل سبجیکٹ وہ تو ناک سے آگے نہیں دیکھتے ان کے لئے پاکستان کچھ نہیں ہے ان کے لئے یہ ہے کہ اگر انہیں اقتدار مل جائے تو پاکستان ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہے اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی باتوں پر تو دھیان نہیں جانا چاہیے اور وہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ ہر لحاظ سے ناکام سادش ہوئے ہیں لیکن میں صدیق الفارق صاحب ایک تھوڑی سی کر جسارت کروں گا لیکن ایک اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا ہم ذکر کریں تو چودری نسار علی خان صاحب کی مخالف پاکستان پیپلز پارٹی ہے چودری نسار علی خان صاحب کی مخالفت خود مسلم لگ نون کے اندر سے ہو رہی ہے گزشتہ دنوں اتزاز حسن صاحب نے کہا کہ مریم نواز نے نون لگ کو فرنٹ لائن سے لیڈ کیا مریم نواز ہی نون لگ کو کونے سے اٹھا کر میدان ملائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف ہو یا کوئی اور ہدایات لینے لندن ہی جائے گا اب اگر اتزاز حسن جو پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہے ایک ایسی شخصیت مریم نواز صاحب کے بارے میں اتنا سوفٹ اور سالڈ بیان دیں گے جو کہ چودری نسار علی خان صاحب ان کے بارے میں کیا فرما چکے ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں تو اس سے پھر یہ تاثر گٹ جوڑ والا تو مضبوطی اختیار کرے گا دیکھئے چودری نسار علی خان صاحب اور اتزاز حسن صاحب کے درمیان تلخیاں ایک عرصے سے چل رہی ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں تو اتدال سے ذرا گریز ہی کرتے ہیں باقی مریم نواز صاحبہ کی وہ تعریف کرتے ہیں کہ ان کی اپنی برضی ہے ہم بھی پیپلز پارٹی کے اندر اچھے لوگوں کی اور ان کی اپروچ کی ضرور تعریف کرتے ہیں مثلا پیپلز پارٹی نے گزشتہ ایک قویل عرصے سے کبھی یہ نہیں کہا نہ عملی طور پر کہ ہم آئین کو اٹھا کے پھینک دیں اور جو بھی کچھ ہو لگا دیں اس ملک میں آئین کو توڑ دیا جائے کبھی نہیں کہا بلکہ اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ وہ آئینی جمہوری تسلسل چاہتے ہیں اور میں یہ آپ سے ارد کروں کہ پاکستان جو جمہوری پراسٹس سے ملا ہے اس کی بقاہ بھی آئینی اور جمہوری تسلسل میں جیسے کہ عرفان قاضر صاحب نے بھی کہا تمام شیاسی جمہوری ایک دیکھنا ایک وقت آیا کہ تحریک انصاف بھی جب آرمی پبلک سکول پشاور والا معاملہ ہوا تو دہشت گردی کے خلاف وزیراعظم نواز شریف اس وقت سے انہوں نے بلائی اے پی سی تو وہ اس میں آئے جب معاملہ سی پیک کا ہوا وہ اس میں آئے اور اتفاق ارائے ہوا جب معاملات اور کچھ ایسے اہم ہوئے تو وہ لوگ بیٹھے تو اب بھی اقتدار تو اگر کسی کی قسمت میں ہے بلکہ ٹھیک فائنل کومنٹ عرفان قادر صاحب ایک جملہ میرا سن لیں اور وہ یہ ہے کہ انہیں اگر یہ ملک عزیز ہے تو پھر مل بیٹھ پھر پالیسیاں بنا لیں پھر عوام میں جائیں اگر ہم نے غلطیاں کیا ہے تو وہ ضرور بلکہ ٹھیک عرفان قادر صاحب اگر گفتگو تک جائیں تو گفتگو یقیناً یہ سننے میں کہنے میں اچھی لگتی ہے لیکن ہم دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت رائٹ ناؤ نواز شریف صاحب کی جو طرز سیاست ہے وہ تصادم نہیں مفاہمت کی طرف ہے عدلیہ کے حق میں ہیں مطلب جس طرح احترام کا ذکر کیا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست ویسی ہی ہے جیسا نونلی کہتی ہے میری یہ فیلنگ ہے کہ آنے والے دنوں میں ملک جو ہے وہ نہ تو امپروپرلی سیلیکٹڈ لوگ چلائیں گے نہ وہ نونلیکٹڈ لوگ چلائیں گے نہ وہ لوگ چلائیں گے جن کی اپنی اپوائنٹمنٹس جو ہیں اللیگل ہیں اور قویشنیبل ہیں اب آئندہ جو ملک ہے وہ چلے گا یا تو دیموکریسی میں چلے گا اور یا پھر کچھ دیر کے لیے ایسا سیٹ اپ آئے گا جو کہ ملک کو دوبارہ جمہوریت کی طرف گامزن کرے گا یہ نیٹیا کھو گئر سیٹ اپ نیشنل گورمنٹ یہ عدلیہ جو ہے یہ پاکستان کی انتظامیاں اور پاکستان کی مکننہ پہ اسی طرح سے چڑھ دوڑے جس طرح کسے کے ماضی میں چڑھتی رہی ہے اب وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا ٹھیک بہت شکریہ ارفان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ساتھ ساتھ صدیق الفاروق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ او پیو آ گیا لیکن اگر ہم اس وقت ان معاملات کو دیکھیں تو بڑی حد تک بازے نظر آتا ہے کہ اگر تصادم نہیں پاکستان پیپس پارٹی کدھر ہے پاکستان پیپس پارٹی اور دیگر جماعتیں کیونکہ نیب جیسے جیسے ایکٹیو ہو رہا ہے نیب کے کانون کو ختم کرنا ہے تو پھر یہ سارا کلیر ہوگا اندانے والے دنوں بہرحال ملکی سیاسی صورتحال گرم ہے اور اس حاجدہ ساتھ کے لیے مشکلات ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں بگ تری کی جانب بڑھیں گے بگ تری میں بات کریں گے ہم ملکی سیاسی صورتحال میں اور خاص طور پر ہو کیا رہا ہے اس حوالے سے ٹکنک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید اور بڑھیں گے بگ فور کی جانب اور بگ فور میں ہم بات کریں گے شہر کراچی میں متحدہ پاکستان بی ایس پی اور سیاسی منظرنامہ جو بن رہا ہے اس حوالے سے اور ابھی اگر ہم بات کریں بائیس اگس کی بغاوت سے پر مبنی یا پاکستان مخالف تقاریر کے بعد متحدہ پاکستان جب سے مارز وجود میں آئی ہے تب سے لے کر اگر آج کی تاریخ کو دیکھیں تو اپنی تاریخ کے سب سے مشکل بک سے گزر رہی ہے اس وقت اگر حقیقی معنی میں بات کریں تو متحدہ پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اور اپنی سبقا کی جنگ میں وہ کس حد تک کامیاب ہوگی اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ پارٹی کے اندر سے بھی کچھ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں جس میں بغاوت کے انصر بڑی حد تک وضاحت کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں دوسری بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب کی پارٹی پر گریفت کی کمزوری کی طرف اب یہ تمام حالات اشارہ کرتے ہیں بہرحال پانچ نومبر کا دن بڑا اہم ہے متحدہ پاکستان کے لیے کیونکہ متحدہ پاکستان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ایک بھرپور عوامی جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور فاروق ستار صاحب کی جانب سے اس بات کا اندیہ دیا گیا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ گدر موجود ہوں گے اب یہاں آپ کو اہم خبر ہم دیں گے اور آج کے اس بگ سیون میں آج کے ہماری اس بگ کو سٹوری کے اندر ایک انتہائی بہم خبر ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اور اس خبر کے مطابق ارشد بہرہ صاحب جو کہ ڈیپٹی میئر کراچی ہیں وہ چونکہ پی ایس پی میں شامل ہو چکے ہیں یہ کوئی شک نہیں متحدہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہے جو کہ خود متحدہ پاکستان کے جانب سے تسلیم کیا گیا ہے لیکن متحدہ پاکستان کے ڈیپٹی میئر ارشد بہرہ کا پی ایس پی میں جانا نہ صرف متحدہ پاکستان کے لیے دھچکہ ہے بلکہ یہ متحدہ لندن کے لیے بھی ایک دھچکہ ہے کیونکہ ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ متحدہ لندن بھی ارشد بہرہ صاحب کے پی ایس پی میں جانے سے انتہائی پریشان ہیں بظاہر فاروق سبتار گروپ سے دشمنی ہیں لیکن متحدہ لندن کی خواہش ہے کہ بلدیاتی نظام پر غلبہ متحدہ پاکستان کہ ہی رہے سیکیورٹی سے جڑے ذرائع کے مطابق بلدیہ عزمہ کراچی کے مختلف شعبوں سے ہونے والی کرپشن کا جو آدھا حصہ ہے وہ لندن جاتا ہے جبکہ ماضی میں متحدہ کے بھرتی کرائے گئے افسران اور جو ملازمین ہیں ان سے بھی متحدہ پاکستان لیبر ڈوین کے بعض اہدے داران ان کی تنخواہوں سے پانچ سے دس فیصد لندن میں بھتہ بھیجتے ہیں یا لندن میں یہ معاملات بھیجتے ہیں اچھا اہم بات یہ ہے یہ جو خبر ہمیں موصول ہو رہی ہے یا جو ذرائع ہمیں بتا رہی ہیں اس کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے جس کا خود ذکر بار بار متحدہ پاکستان کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ ہم پر آج بھی کیوں الزام ہے کہ ہمارا متحدہ لندن سے رابطہ ہے بہرحال وسیم اقتر صاحب ہوں یا موجودہ حالات اور معاملات ہوں اس میں متحدہ پاکستان کو اس وقت جو شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے رد عمل اس صورت میں سامنے آ رہا ہے جس میں انہوں نے پہلے سطیفوں کی دھمکی دی اور سطیفوں کی دھمکی کا جو فوری رد عمل آیا وہ ارشد بہرا کی شکل میں تھا اور ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں اور ہم اپنے پرگرام میں بہت پہلے یہ بتا چکے تھے آئندہ آنے والے دنوں میں متحدہ پاکستان میں مزید توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے اور ابھی آئندہ چند دنوں تک کچھ بڑے رہنماؤں کا متحدہ پاکستان چھوڑنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں بہرحال اس وقت متحدہ پاکستان کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ بلدیاتی نظام کو یا بلدیہ عظمہ کو اپنے کنٹول میں رکھنا ہے اور اس بڑے چیلنج سے نیبردازمہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف وہ اپنے یوسیز چیئرمنز اور کانسلرز کو اپنے ساتھ رکھیں بلکہ اس وقت میر کراچی وسیم اختر کو بھی بچانا متحدہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے بہت بڑا ٹاسک ہے اور ایک اہم خبر جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہی ہیں کہ متحدہ لندن اور متحدہ پاکستان ان دونوں کے ایک پیج پر ہونے کے حوالے سے جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمیں آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ شہر کے تقریباً دس ایکٹرز جن میں لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل، ملیر، محمود آباد، بلدیا ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، نورت، نازم آباد، لیاقت آباد اور سرجانی ٹاؤن واقع ہیں بلدیاتی نمائندوں کی میٹنگز جاری ہیں اب ان بلدیاتی نمائندوں کی میٹنگز میں موجود ہمارے ذرائع جو ہمیں بتا رہی ہیں ہم نام نہیں بتائیں گے نام یقیناً بتانا ان کی جان کے لئے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے کہ زلہ کورنگی کے ایک یوسی چیئرمن نے یہ بتایا ہے کہ متحدہ پاکستان اور متحدہ لندن ایک پیچ پر نظر آ رہے ہیں شاہ فیصل ٹاؤن کے ایک یوسی چیئرمن کا کہنا ہے کہ پانچ نومبر کے ہونے والے جلسے کے لئے میٹنگز میں متحدہ لندن کے لوگ بھی آ رہے ہیں پانچ نومبر کو متحدہ پاکستان جلسہ کر رہی ہے اور اس جلسے کو کنڈکٹ کرنے کے لئے میٹنگز ہو رہی ہیں اور ان میٹنگز میں متحدہ لندن کے لوگ کیا کر رہی ہیں ایک اور اہم خبر جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ متحدہ لندن موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں ان کے جو روپوش دہشتگرد تھے وہ بھی یوسی چیئرمنز اور کانسلرز کو اپروچ کر رہے ہیں اور ان کو دھرا دھمکا رہے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود متحدہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے یوسی چیئرمنز اور کانسلرز کی جانب سے بات ہو رہی ہیں محمود آباد سے تعلق رکھنے والے ایک کانسلر نے ارشد وہرہ کے جانے کے بعد یہ بتایا یہ اس کے الفاظ تھے کہ متحدہ پاکستان اور لندن دونوں گروپ پریشان ہیں اگر پی ایس پی بلدیاتی نظام کا کنٹرول سنبھالتی ہے تو لیبر ڈیویجن ہاتھ سے نکل جاتی ہے اگر لیبر ڈیویجن ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو جو ایک دال دلیا چل رہا تھا تو بہرحال یہ معاملات بہت سمجھیدہ ہیں فاروق ستار صاحب کو ان معاملات کو دیکھنا ہوگا فاروق ستار صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں فاروق بھائی کو ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہم تک یہ خبر پہنچ رہی ہے تو یقیناً آپ تک بھی یہ خبر پہنچ رہی ہوگی متحدہ لندن کے لوگ اس وقت آپ کی ذات کے ساتھ اگر ملتے ہیں تو یقیناً آپ کی پارٹی کو نقصان ہوگا اور اس نقصان یا اس الزام سے اگر الہدہ ہونا ہے تو اپنے آپ کو اور اپنے معاملات کو اس سے درست کرنا ہوگا بہرحال جو کراچی کی میرشپ ہے یہ ایک امپورٹن بات ہے کیونکہ مصطفیٰ کمال اور پی ایس پی اس وقت فولی فوکس کیے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے بلدیاتی یا بلدیہ عظمہ کے نظام کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے میر کراچی کے خلاف تحریکے ادم اعتماد لائی جائے اور آج متحدہ پاکستان کے اندر سے میر کراچی کے حوالے سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں ان کی میرشپ کے حوالے سے سوالیاں نشان بننا شروع ہو گئے ہیں تو ایسے حالات میں متحدہ پاکستان اگر میر کراچی سے بھی روم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد حالات کس نہج پر جائیں گے کس طرف رخ اختیار کریں گے اب یہاں آپ کو اہم بات یہ بتا رہی ہیں ایک بار پھر بلکہ اپنے ناظرین کے لیے کہ اس وقت متحدہ پاکستان اگر میر کراچی کو بچانا چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اپنے یو سی چیئرمنس یا کانسلس پر بڑا بھرکور قسم کا کنٹرول ہونا چاہیے اعتماد ہونا چاہیے اور ابھی جو میٹنگ جن کا ہم نے ذکر کیا ٹین سیکٹرز میں ان میں حلف نامہ لیا جا رہا ہے کہ آپ ریٹن فارم میں بھی اور زبانی بھی کہ آپ متحدہ پاکستان کے ساتھ ہیں واضح رہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ متحدہ قومی مومنٹ جب تھی تب بھی بانی متحدہ حلف لیا کرتے تھے ریٹن فارم میں کہ وہ بانی متحدہ کے ساتھ وفادار رہیں گے بہرحال موجودہ حالات کے تناظر میں اس وقت جہاں یہ حالات ہیں دوسری جانب اگر ہم نمبر گیمز کی بات کریں تو آج جو خبر سامنے آئی ہے یا آج جو اس وقت خود متحدہ پاکستان کے اندر سے میئر کراچی کے حوالے سے آوازیں اتنا شروع ہوئی ہیں تو اس پوائنٹ آب یو سے وہ نمبر گیم ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اپوزیشن جماعتوں کے کانسلر اور یو سی چیئرمنس ڈیفینیٹلی وہ ان کے خلاف جائیں گے متحدہ پاکستان کے میئر کے خلاف لیکن متحدہ پاکستان کے میئر کراچی وسیم اختر کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروانا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کی ایم سی کے کانسلر میں سے چالیس سے پچاس فیصد بل باستہ یا بلا باستہ طور پر ڈیفینیٹلی ضرورت ہوگی کہ وہ متحدہ پاکستان کے میئر کے خلاف یا میئر کراچی کے خلاف ووٹ دیں اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں قانون کی تو میئر کراچی کو ہٹانے کے لیے دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے بلدیہ عظمہ میں بھی بس پارٹی نواز لیگ تحریک انصاف جماعت اسلامی جے یو آئی فے این پی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کی تعداد ایک سو سے ایک سو تین ہیں جبکہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے خود متحدہ کے پان پچاس فیصد سے زائد کانسلر کو میئر کراچی کے خلاف ووٹ دینا ضروری ہوگا اب یہ پچاس فیصد کانسلر خود متحدہ پاکستان کے ہوں گے جو اندر سے ووٹ دیں گے میئر کراچی کے خلاف تب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور ہمارے اطلاعات کے مطابق چالیس سے پچاس فیصد بلواستہ یا بلاواستہ طور پر مصطفیٰ کمال گروپ یا پی ایس پی کے ساتھ رابطے میں ہیں تو اس وقت بہت بقا کی جنگ ہے اس میں متحدہ پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہوگا فاروق کیونکہ الیکشن کے یہ آخری سال ہے اور الیکشن کے اس آخری سال میں فاروق ستار ساہ متحدہ قومی مومنٹ کے بارے میں یا متحدہ قومی مومنٹ کو اپنی لیڈرشپ میں کس حد تک متحدہ رکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے ان موجودہ حالات کے تناظر میں یقیناً دیگر پارٹی بھی نظریں رکھ کر بیٹھی ہے تو اب حالات یہاں پر یہ ہیں کہ متحدہ لندن کے لوگ اگر متحدہ پاکستان کے کانسلرز کو اپروچ کر کے کہیں کہ متحدہ پاکستان میں رہنا ہے تو اس سے بڑی ایک اور سخت ترین بات متحدہ پاکستان کے لیے کیا ہو سکتی ہے تو ایسے حالات میں متحدہ پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کر آگے آنا ہوگا پانچ نمبر کے جلسے کے بارے میں فاروق سبتار صاحب نے کہا کہ آج کہا کہ وہ تصادم کی طرف نہیں جانا چاہتے لیکن اس سے پہلے وہ یہ بتا چکے ہیں کہ کسی بھی صورت انہیں اجازت ملے یا نہ ملے وہ جلسہ ضرور کریں گے ٹیکنیکل سپیکنگ اس وقت مہادرہ کی پوزیشن میں متحدہ پاکستان نہیں ہے لیکن اتنا بڑا دعوہ فاروق سبتار صاحب کیسے کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے اور بگ فائب کا رکھ کریں گے اور بگ فائب میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی غبر رکھنی ہے ہم نے آپ کے سامنے کیونکہ آج اسام بن لادن کی زندگی کے بارے میں سی آئیے کی جانب سے خبریں آئیں کہ سی آئیے نے کچھ دستاویزات لیگ کر دی ہیں اور ساتھی ساتھ سی آئیے کی جانب سے کچھ ویڈیوز لیگ کی گئی ہیں اسام بن لادن اپٹا آباد آپریشن لیکن آج دوہزار سترہ میں سی آئیے کو آخر کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اسام بن لادن کے ایک گڑے مردے کو اکھاڑے ان کی ویڈیوز کو ریلیز کرے یا دستاویزات کو سامنے لے کر آئے اس پر آج ہم نے خصوصی بات کرنی ہیں امریکی خوفیہ ایجنسی سی آئیے نے مئی دوہزار یارہ میں القائدہ کے رہنما اسام بن لادن کے خلاف آپریشن کے دوران ان کے کمپیوٹر سے ملنے والی چار لاکھ ستر ہزار دستاویزات تصاویر اور ویڈیوز جاری کر دی ہیں امریکی خبر ایجنسی کے مطابق اسام بن لادن کے مکان سے ملنے والی ان کمپیوٹرز فائل میں بچوں کے کارٹونز اسام بن لادن پر بننے والی دستاویزی فلمیں کمپیوٹر گیم پشتو اور انڈین گانے ہالی ووڈ فلمیں اور بڑے بیٹے کی شادی کی ویڈیو بھی شامل ہیں خبر ایجنسی کے مطابق مئی دوہزار پندرہ سے لے کر اب تک یہ چوتھا موقع ہے جب القاعدہ کے رہنما کے مکان سے ملنے والی دستاویزی جاری کی گئی ہیں سی آئی اے کے سربراہ مائک پومپیو کے مطابق جاری کی گئی فائلز میں بن لادن کی ذاتی ڈائری اٹھارہ ہزار دستاویزی اناسی ہزار آڈیو کلپس تصاویر اور دس ہزار سے زائد ویڈیو کلپس شامل ہیں خبر ایجنسی کے مطابق جو دستاویزی اب تک جاری نہیں کی گئی ان میں حساس معلومات بھی شامل ہیں اپنے بچوں کی ویڈیوز بنانے کا یا پھر اپنے بچوں کی ویڈیوز بنانے کا یا پھر ویڈیو بنانا آپ کو سیلپی ہو سکتا ہے سیلپی کا بھی شوک ہو اسامل لادن کو درہا تھوڑی سی بات ہو فوری کیمرہ کیمرہ میں بھی تو رکھا ہوگا یپیناً جو لیڈرز ہوتے ہیں جس طرح اپنے ساتھ ایک میڈیا ٹیم رکھتے ہیں تو درہا ٹشن ٹوشن رہتا ہے تو اسامل لادن کو ایک شوک ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آج اتنی بڑی تعداد میں سی آئی اے کی جانب سے یہ ویڈیوز لیگ کی گئے آج ایک بڑی امپورٹن بات آتا ہے تھوڑا سا سمجھنا ہے آپ نے اس سارے معاملے کو یہ جو سی آئی اے کی جانب سے آج ویڈیوز یا دستاویزات سامنے آئی ہیں ایک بات تو اپنے ذہن میں رکھ لیں گے یہ جو انکشافات ہوتے ہیں یہ پاناما کی صورت میں ہوں اس سے پہلے بیکی لیکس کی صورت میں ہوں یا اس طرح کی خبروں کی صورت میں ہوں سی آئی اے کی دستاویزات کی صورت میں ہوں یہ اتفاقن نہیں بلکہ احتمام مم ہوتے ہیں اب یہ احتمام کیوں کیا جاتا ہے اب یہ ایک بڑا سوال ہے تو اصل میں یہ احتمام کیا جاتا ہے پلوٹنگ کے لیے آپ آئندہ کے ایک لاحیہ عمل کو جب آگے لے کر آتے ہیں آئندہ کے لاحیہ عمل یا حکمت عملی یا آگے جو آپ نے کارروائی کرنی ہے کر سکے کہ آپ کا جو کام ہے یا آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ ڈیڑھ ماہ پہلے یقینا بگ سیون چونکہ ہمارا سیون ڈیز او ویک آپ کے سامنے شو ہم لے کر آتے ہیں تو تقریباً ڈیڑھ مہینے پہلے ہم نے پورے فیکس ان فگر کے ساتھ شاید اس سے بھی پہلے فیکس ان فگر کے ساتھ آپ کے سامنے ایک ریپورٹ رکھی تھی اور اس ریپورٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ ایک بار پھر سے القاعدہ کا جو نام ہے کیونکہ القاعدہ ایک برینڈ نیم رہا ہے جس کی بنیاد پر پوری دنیا میں جنگیں چھیڑی گئیں جس کی بنیاد پر پوری دنیا میں کشتر خون کی نہریں بہائیں گئیں جس کی بنیاد پر دنیا کو آگ اور خون کی لپیٹ میں دے دیا گیا برینڈ نیم ایک بار پھر سننے کو ملے گا اب اصل مقصد کیا ہوگا پاکستان کو دباؤ میں لانا اور اسی لئے آپ کو یاد ہوگا تقریباً آج سے دیڑھ ماہ پہلے ہم نے ایک ریپورٹ آپ کے سامنے لائے تھے جس میں ایک امریکہ میڈیا نے ایک ریپورٹ شائع کی تھی جس میں ایک بات یہ کی گئی تھی کہ القاعدہ کی جو اب کی سربراہی ہے یا لیڈرشپ ہے یا مین سربراہ ہیں ایمن الزوہری وہ کراچی میں ہیں اور کراچی کے اندر وہ موجود ہیں بڑی تعداد میں کراچی کے اندر رہنے والے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں امریکہ اس بارے میں یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایمن الزوہری جو کہ کراچی کے اندر القاعدہ کے سربراہ موجود ہیں وہ وہاں سرجیکل سٹائک کر کے یا ایبیٹا آباد درز کا آپریشن کر کے ایمن الزوہری کو پکڑ لیں لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وہاں چونکہ بڑی تعداد میں شہرے کراچی کے لوگ بستے ہیں تو ہم اگر ادھر جاتے ہیں تو بہت بڑا خون سرابا ہوگا اب اچانک مطلب آپ دیکھئے کہ وقتاں فوقتاں القاعدہ بیچ میں لے آئے اور القاعدہ کا ذکر کر دے جبکہ القاعدہ کی ضرورت نہیں آجتا تو دائش ایک برینڈ نیم چل رہا ہے دائش کا نام ہونا چاہیے لیکن القاعدہ کا ذکر بیچ میں آیا اس کے بعد ہم نے اسام اللہ دن کے جو دست راست ہیں خالد شیخ محمد ان کے بارے میں سنا ان کے بارے میں خبریں آنا شروع یعنی القاعدہ کا نام آنا شروع ہوا اب دیکھئے آپ کہ سی آئی اے نے ایوٹ آباد کمیشن یا ایوٹ آباد آپریشن کے حوالے سے جو ریپورٹ دی ہے اب اس ریپورٹ پر جو انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا کہ جو اتنی دستابعزات ملی ہیں اور یہ بہت بڑی کامجابی ملی ہیں اور یہ پبلک کے سامنے کر دی میں اب اس کے بارے میں بھی خاص طور پر بات کرنے لگا ہوں بھی اس بات کوئی تو ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان پر نائن الیون کے بعد دباؤ دائش نہیں بلکہ القاعدہ کے نام پر ڈالا گیا حقانی نیٹورک جو اس وقت موجودہ اس وقت ہمارے درد سر کے طور پر امریکہ ہمارے سے بار بار مطالبہ کرتا ہے یہ حقانی نیٹورک کے خلاف مقابلہ کرو خاروائی کرو وہ القاعدہ سے تعلق رکھنے والا یہ القاعدہ کے نام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے لیکن اس کا دائش کے ساتھ تعلق نہیں ہے براہ راست حقانی نیٹورک کے خلاف آپریشن کے مطالبے پر امریکہ پہلے مطالبہ کرتا تھا اور اب حکم پر آ گیا ہے پھر امریکہ کی پاک افغان جو حالیہ پولیسی آئی ہے اس کے بعد امریکہ کا جو پاکستان کے ساتھ روئیہ ہے امریکی وزیر خارجہ امریکی وزیر دفاع اکمام متحدہ میں امریکی سفیر وہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہی ہیں اب حکم دیا جا رہا ہے اب القاعدہ کا ذکر کر کے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی ایک پولیسی تیار کی جا رہی ہے اور یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس وقت رائٹ ناؤ چونکہ امریکہ جو بھارت کے ساتھ بھرپور انداز میں اپنا جھکاؤ ثابت کر رہا ہے یہ پلین بھی ڈسکس ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ آپ ہم جو کام کریں گے ہم کام یہ کریں گے کہ جناب پاکستان کے اندر سرچیکل سٹرائک کریں گے اب پاکستان جقیناً ان سارے معاملات کو دیکھ تو رہا ہوگا اب امریکہ کا لوگو لہجہ اور یہ سارے معاملات جو آپ کو گنوائیں یہ سب تسلسلہ اور ایک خاص پلین کا حصہ ہے کیونکہ نائن الیون کے بعد القائدہ کے نام پر پاکستان پر دباؤ ڈالا گیا پاکستان سے فیور لے گئی پاکستان سے سپلائی لائن لے گئی پاکستان سے شمسی ایر بیس لے گئی پاکستان سے ساری مدد لے گئی تو اب ایک بار پھر چونکہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی پالیسی کی جانب امریکہ گامزن ہیں تو اس میں اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے کریں اچھا ایک اور آخری بات اس بات کو تو ذہن میں رکھیں نا ایبڈ آباد پہ جو واقعہ ہوا یقین یہ ہماری شرمندگی کا باعث ہے ہم شرمندہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں کوئی مانے نہ مانے لیکن چونکہ ابھی بات ہم صرف امریکہ کے کریں اپنی بات تو ہم بعد میں کریں گے جب ٹائم ہوگا بھی تو ٹائم نہیں ہے نا اب بات یہ ہے کہ اسامب بن لادن ایبڈ آباد آپریشن میں مارے جاتے ہیں اب اتنی بڑی کاروائی کو جس میں اسامب بن لادن کو مار دیا گیا ان کی لاش کو اٹھا کر سمندر برک کر دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جی اسامب بن لادن مارے گا اب یہ آپ خود بتائیے کہ اتنی بڑی کامجابی کو تو دنیا کو امریکہ کو دکھانا چاہیے تھا اگر امریکہ نے واقعی ایبڈ آباد آپریشن کے نتیجے میں اسامب بن لادن کو مارا ہے اس کی ایک مثال میں صرف اتنی سی دے سکتا ہوں کہ اگر آپ اراک میں چلے جائیں تو جب اراکی صدر صدام حسین کو پکڑا تھا جس ٹنل سے پکڑا تھا اس ٹنل کا دکھایا گیا جس طریقے سے انہوں نے ان کی ٹیسٹنگ کی وہ دکھائے گی آپریشن دکھایا گیا کیونکہ صدام حسین ایک فیزیکلی ان کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے پوری دنیا کو چیک چیک کر نہ صرف بتایا بلکہ پوری دنیا کو دکھایا آج اسامب اللہ دن جس میں پوری دنیا پیج اس کے نام پر جنگے کر دی آپ نے وارن ٹیرر سٹارٹ کی آپ نے مار دیا اور آپ نے سمندر بورت کر دیا تو یہ کانسپیریسیز ہیں اور اس کانسپیریسیز کا بنیادی مقصد احتمام کے ساتھ کچھ خاص مقصد حاصل کرنا تھا یہ اتفاق نہیں ہے بک سکس کا رکھ کرتے ہیں اور بک سکس میں بات کریں گے روہنگین مسلمانوں کی آنسانسو جی کی اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میامار مسلمانوں پر ظلم کی داستان لکھنے والی اب مگر مچکی آنسو کیسے بہا رہی میانمر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی داستان رکم کرنے والی حکمران جماعت کی سربراہ اور نوبل امن انعامیافتہ رہنما آنگسانگ سوچی نے بہران زدہ ملکی ریاست راخائن کا بلاخر دورہ کر لیا یہ پہلا موقع ہے کہ سٹیٹ کانسلر کہلانے والی سوچی ملکی شمالی ریاست کے بہران زدہ حصے میں گئی ہیں سوچی ریاستی دار الحکومت ستوے پہنچنے کے بعد اس علاقے میں گئی جہاں روہنگی اقلیتی مسلمانوں کے کئی دیہات واقعہ ہے میانمر کی حکومت کے مطابق راخائن سے گزشتہ مہینوں کے دوران بد امنی سے فرار ہو کر مہاجر بن جانے والے لاکھوں روہنگیہ بشندوں کی واپسی کے منصوبے پر کام جاری ہے اور بیک سیون کا رکھ کریں گے اور بیک سیون میں بات کریں گے بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناح کی اکلوتی صاحبزادی دینہ وادیا اب اس دنیا میں نہیں رہی بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناح کی روٹھی بیٹی دینہ وادیا اٹھانوے برس کی عمر میں دنیا سے بھی روٹ گئی دینہ وادیا پندرہ اگست انیس سو انیس کو لندن میں پیدا ہوئی وہ کافی عرصہ سے علیل اور لندن میں زیر علاج رہنے کی وجہ سے برطانیہ میں ہی مقیم تھی قیام پاکستان کے بعد انہوں نے بھارت میں رہنے کو ترجیح دی دینہ وادیا ایک دفعہ پاکستان آئی تھی اور مزار قائد پر موجود مہمانوں کی کتاب پر ایک جملہ لکھا تھا یہ میرے لیے ایک دکھ بھرا آپ کے فیڈ بیک کر رہے گا انتظار آج کے بک سیون سے اتنا ہی آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل اجازت دیجئے اللہ حافظ